پرتگال میں آپ کی فائل آرٹیکل ایٹی ایٹ یعنی کہ کانٹریکٹ بیس کے اوپر آپ نے فائل لگ کروائی تھی کچھ حرصے کے بعد آپ کو جاب ملی کچھ حرصے کے بعد پھر جاب چھوٹ گئی یا آپ نے کانٹریکٹ خریدہ تھا بندہ بلیک مل کر رہا ہے اب آپ کو آپ پاس کانٹریکٹ نہیں ہے آپ بندہ کہا رہا ہے اتنے پیسے دو پھر کانٹریکٹ یا کمپنی کی ڈکلیریشن دوں گا اب آپ کے بائیو میٹرک بھی سر پہ آگئے ہیں تو اب آپ اس کا سلوشن کیا آپ اس کے اندر اپنے بائیو میٹرک کس طرح کروا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ بلیک مل کر رہا ہے آپ کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح اپنے بائیو میٹرک کروا سکتے ہیں ویڈیو کو بڑا ایمپورٹنڈا ہے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اگر آپ کو لیگل اسسنس چاہیے تو آپ دسکرپشن کے اندر میرا آفیس کا کانٹریکٹ ڈیٹیئر موجود ہے وہاں پہ کانٹریکٹ کر کے ٹیم سے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اور لیگل اسسنس لے سکتے ہیں بائیو لائر اچھا جی بات کرتے ہیں پورتگال کی پورتگال میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ پورتگال کی امیگریشن ایک ابھی بھی فیمس ہے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں پورتگال جانا اور کتے جانا نہیں ہے ایک بہت بڑا ایک کہلیں کہ ہاٹ کے کہلیں ہاٹ پلیس کہلیں یورپ کا جو پورتگال تھا امیگرنٹس کے لیے کہ دنیا سے بھر بھر کے امیگرنٹس یہاں پہ آ رہے تھے اور لوگوں کو ٹی آر سی اور نیشنالٹیز ملی ہیں ایزیسٹ ویک کے اندر بہت ایزی تھا آئیں فائل لوگ کروائیں کچھ عرصہ سٹیک کریں اور کار لے جیں لیکن یہاں پہ اتنا ہی ایجنٹ مافیا اور دو نمبر کانٹریکٹ مافیا جنہوں نے دو نمبر کمپنیاں بنا بنا کے ایک سو کالڈ کچھ یوٹیوبر بھی دو نمبر کانٹریکٹ کا کام کرتے ہیں لیکن جو کہ illegal ہے بھئی بات ایسے ہے کہ پورتگال کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک جوپ کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے ٹیکسز پر کرنے کے لیے اور ڈاکومنٹس جب آپ بائیومیٹرک کے لیے جاتے ہیں اس کی ایک لیسٹ کے اندر بھی جوپ کانٹریکٹ کمپنی کی ڈکلیریشن اور سیلی سلیپس کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے لوگ یہاں تو اور ہونو بات میں ان کو بائیومیٹرک بلے کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ کام کرے ہوتے ہیں یکام سالی پر کام کر رہے گھتے ہیں بلاکک میں کام کرے ہوتے ہیں بس سی کھائے ہمیں μια اور 믿رک میں کانٹریکٹ کو ج رہا ہے بد�ر کو کانٹریکٹ بھی چاہتے ہیں اٹھا نہیں ہے بلیک ملنگ شروع کرتا ہے یا آپ نے جس سے کانٹریکٹ خریدا ہوئے پیسے پیئے کیوں ہیں بھی وہ بھی ڈمانڈ کرنا شروع کرتے ہیں ہمیں دو دو ہزار دو پچی پچی سو یورو دو تو ایک یہ نیا عذاب پر جاتا ہے ایسی ایک میں ویڈیو آگے ٹوپی کو بڑھا رہے بڑھاتا ہے کہ ایک بھائی کی کنڈیشن بتا دو آپ کو اس طرح بھائی آیا تھا جنہوں نے جرمان سے بیٹھ کے اپنا کانٹر لگویا ہوا تھا کسی دیسی کے پاس اور جب اس کی بائیو میٹرک کی ڈیٹ آگی تھی تو دو دن پہلے اس نے بھائی دو ہزار یورو دو گئے تو کانٹریکٹ ایکٹیو رکھوں گا اور ڈکلیریشن دوں گا اگر دو ہزار یورو نہیں دیتے تو میں تمہارا کانٹریکٹ اڑا دوں گا اس کا اب ہم نے حل کیا کیا آپ بھی یہ دیکھی کہ اگر آپ کو بھی پرابلم آ رہی ہے تو آپ بھی سیم اسی طرح اگزیکٹلی اپنی پرابلم کو سولو کر سکتے بلیک مل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پندرہ سو دو ہزار ہزار یورو کسی کو ایکسٹر پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا کیا سیمپلی بھائی کی سیلف ایمپلائیمنٹ ویڈن ٹو دیڈ ڈیس کے بیفور بائیو میٹرک ہم نے ان کی سیلف ایمپلائیمنٹ ایکٹیویٹی اپن کی ایکٹیویٹی کو اپن کے اوپر جو اکاؤنٹ تھا اس نے اس کی دو سر رسیب آویرد سیلیس لیپ سے بولتے ہیں سیلیس لیپ سے بنائی کہ اس کمپنی کے لیے اس بندے نے کام کیا اور اس کے بائیو میٹرک کروا دی جب وہ بائیو میٹرک میں گیا سیمپلی اس نے یہ کہا کہ پہلے میں آرٹیکل ایٹی میں کانٹر بیس پر کام کرتے ہیں اب میرے پاس کام نہیں ہی ہے تو بھائی میں سیلف ایمپلائیڈ ہو گیا ہوں ایمہ کے انسپیکٹر نے کوئی دوسری بات نہیں کی اور اس کے بائیو میٹرک کی ہے اور اس کو وہ فوٹو والا پیپر دے بھائی جاؤ آپ اپنے کارڈ کا ویٹ کو رہا اور ویڈن ٹین ڈیز بھائی کا یہ تیر بہ ساتھ اٹھ مینے پرانی بہاد ہے ویڈن ٹین ڈیز بھائی کا کارڈ بھی آ گیا تھا ابھی جو نیا پورٹل آئیمہ نے لانچ کیا ہے اس کے اندر بھی option آ گیا ہے ابھی جب آپ اپنے ڈاکومنٹس آلسٹ اپ لوڈ کرتے ہیں نا لیکن اپنے فائل آرٹیکل اٹی ایٹ کے اندر لگ کی تھی لیکن اب آپ سیلف امپلائیڈ ہو گئے ہو ہیں تو جب آپ ڈاکومنٹس اپ لوڈ کرتے ہیں تو اوپر ایک option آ رہا ہوتا ہے سویچ ٹو آرٹیکل ٹھیک ہے اگر آپ ڈاٹیکل اٹی ایٹ ہے تو آپ ڈاکومنٹس بھی آپ ڈاکومنٹس بھی اپ ڈیٹڈ جو ہیں وہ دوبار اپلوڈ کر سکتے ہیں بیومیٹرک سے پہلے جانے کے لئے تو یہ فنڈا جو ہے وہ ختم ہو گیا پہلے بھی تھا پہلے تو یہ پورٹل نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ جب آپ ڈاکومنٹس لے کے جاتے تھے اکوارڈنگ ڈاٹیکل ڈاکومنٹس سیلف امپلائیڈ ایکٹیوٹی والے تو اسی ٹائم بیومیٹرک اوپر آپ کا جو آرٹیکل تھا وہ سوچ کر دیتے تھے لیکن اب انہوں نے خود ہی پورٹل کو لانچ کر دی ہے اس کو اندر اپشن ہے کہ اگر آپ آرٹیکل اٹی ایٹ کے اندر ہیں تو آپ اپنا سوچ کر سکتے ہیں اٹی نائن کے اندر اگر آپ کے اٹی نائن کے اندر ہیں اور آپ کو بعد میں جاب مل گئی ہے تو پھر بھی آپ اس کو اندر سوچ کر کے جا سکتے ہیں اور اپنے بیومیٹرک کروا سکتے ہیں امیگریشن کو صرف لیگل سٹیٹس لیگل ڈاکومنٹس اور لیگل ٹیکس ہے یہ چاہے وہ آپ نے اپنا ایکٹیوٹی کے اوپر پی کیا ہو یا کونٹریکٹ کے اوپر پی کیا ہو ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہیں تو بھائی آپ کو ریزنس کارڈ دیں گے اب کئی افلت انہیں یہاں پہ کہتا ہے جا آپ آرٹیکل اٹی نائن میں جاؤ گا تو آپ کا کارڈ ہی نہیں آئے گا یہ سب انپرد جاخلے والی باتیں ہیں کوئی کارڈ ڈلے نہیں کرتے آپ کا ڈاکومنٹس پورے ہیں آپ کا ٹیکس پورے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کارڈ ملے گا یہ ان لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے اپنے دو نمبر کانٹریکٹ بیشنے ہوتے تھے چار چار پانچ پانچ ہزار یورو میں یہ ان وہ لوگ جو کہانیاں سناتے ہوتے تھے ایٹی نائن میں نہ جانا یہ ہو جے گا وہ جہا بات جو لوگ پرتگال میں رہتے ہیں ان کو تو پرتگال کے حالاتوں کا مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہونا چاہیے ایکسپیرینس جنہوں نے کیا ہوگا ہے وہی پرتگال کے حالات کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگیں تو کسی پہ نہیں کرنا ہر بندہ اپنی نئی سٹوری سنو آ رہا ہوتا ہے میں سب کو یہی رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف صرف پچاس یورو بچانے کے خاطر آپ اتنا بڑھانے کسی وکیل کے پروفیشنل وکیل کے پاس آئیں اس سے جا کے کنسلٹ کریں کہ بھائی میرا یہ معاملہ یہ یہ نہیں ہے تو آپ بھی سکون میں رہیں گے آپ کے گھر والے بھی سکون میں رہیں گے کہ آپ کو ٹینشن ہوگی گھر والے بھی ٹینشن میں ہوں گے آپ مزید دس لوگوں کو اپنے ساتھ ٹینشن دیں گے تو پچاس یورو خرچ کرتے ہیں وکیل کے پاس آئیں مشورہ لیں لیگل ایڈوائز لیں تو اس کے مطابق چلیں تو یہ ہے بھائی اگر آپ آرٹیکل ایٹی ایٹ میں تو ایٹی نائن میں آپ فنگر کروا سکتے ہیں اگر ایٹی نائن میں فائل لوگ ہے تو آپ ایٹی ایٹ میں فنگر کروا سکتے ہیں دونے پوسیبیلٹیز ہیں اگر آپ کی سیلس ایمپلائیمنٹ آرٹیکل ایٹی نائن میں فائل لوگکر آپ کو جوب میری ہے بلکل آپ اپنی ایٹیوٹی کے ساتھ آپ جوب بھی continue کر سکتے ہیں ٹیکس پی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں گورنمنٹ کو کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی لوگ ڈرائیں گے وہ کہیں گے وہ کیسے کر رہے وہ کیسے کر رہے بھائی جوب کے ساتھ آپ پارٹ ٹائم جوب بھی کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں اس کوئی پروبل نہیں چاہے آپ دس جوب سکتے ہو پارٹ ٹائم اپنی ایک کانٹریکٹ کے ساتھ اس کے علاوہ تین جوب سکتے ہو چار جوب پارٹ ٹائم کوئی ایشو نہیں گورنمنٹ کو ٹھیک ہے تو اس لہٰذا اگر آپ ایٹی ایٹ میں تو ایٹی نائن میں جا سکتے ہیں ایٹی نائن سے ایٹی ایٹ میں جا سکتے ہیں کسی کو آپ کو کوئی ایکسرا پیس تے کوئی بلیک میل کرتا تو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اپنا کانٹر کے پاس جائیں کیونکہ جو اب نیا بند ہے جسے وہ کارڈنے تو اس کی ایکٹیوٹی اوپن نہیں ہوتی آپ کسی کانٹر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کی ایک ایکٹیوٹی اوپن کر دے گا کیونکہ ایکٹیوٹی اوپن کرنے کے لیے تھوڑی ریکوارمنٹس ہو گئی ہیں کیونکہ کافی ساتھ فنینشل کرائمز ہوئے ہیں پورتگال کے اندر جس کے لئے ساتھ کافی سختی ہیں ہوتی جا رہی ہیں فنینشل کرائمز کی وجہ سے آپ کو ایک ریپریزنٹیٹیو چاہیے ہوتے ایکٹیوٹی اوپن کرنے کے لیے جو آرڈی ٹیکس پیر ہو ایکٹیوٹی کا جو ٹیکس پیر کر رہا ہے جس کے آرڈی ایکٹیوٹی اوپن ہو تو یہاں پھر اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا بندہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں پیسے بار ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی لائے کے پاس چلے جائیں تو لائے جو ہاں ہون تو ٹو ڈیز آہیں کی ایکٹیوٹی اس کی اوپن کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کو سرویسыми شاہی ہے ہے آپ کو ایکٹیوٹی اس کی اوپن کرنے کے لیے تو میری ٹیم سے کوتاکٹ کر لی جاتا ہوتے ہیں آپ کی دان ٹو ڈیز آپ کی جو لائے ہیں وہ آپ کی ایکٹیوٹی اوپن کر دے گا اور آپ کو آہ گی اوق شراب اگرگر reinsaps وزو کہ شراب INS کیا ہے نیم پورٹل لانچ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے سے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینے ہیں سارا نیلسیز انہوں نے خود کر لینا ہے کوئی آپ سے کوئیسٹن نہیں کرنا انہوں نے آپ سے ڈاکومنٹس دیکھنے ہے ٹیلی کرنے آپ کو ڈاکومنٹس پورے ہیں بس ڈیٹ آپ نے سمپلی جانا ہے وہاں پہ آئیما میں وہاں پہ جو نیا سنٹر مہاتمہ گاندی وہاں پہ جو سنٹر بنایا ہے وہاں پہ آپ نے بائیومیٹرک دینے ہے اور آپ کو جو بائیومیٹری کا جو پیپر ہوتا ہے پہلے وہ مینولی آپ کو پرنٹ کر کے ہارڈ کاپی میں دیتے تھے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹونٹی فور آور کے اندر آپ کو ای میل پہ آتا ہے اور ای میل کے اوپر آپ کو لیٹر بیج دیتے ہیں وہ پیپر بیج دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی سال میں لکھتے بھی ہیں ہم آپ کے کہ اس کو انیلیسیز کریں گے اگر آپ کی آپ فیل فل کر رہے ہیں ساری ڈیکوارمنٹس کو تو ہم آپ کو جو ریزڈنس کارڈ ہے وہ ایشو کر دیں گے ابھی تک جو لوگ ہیں ان کا کسی جو اس پروسس نئے سسٹم پورٹل کے اوپر جن کے بائیومیٹرک ہوئے ہیں ابھی تک کسی کا کارڈ نہیں آیا ویٹ کر رہے ہیں اگر جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس پروسس سے گزر چکے ہیں یا اگر آپ کوئی قریبی بندہ اس پروسس کے گزر چکے ہیں تو کارنڈی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ بائیومیٹرک ہے کتنے عرصے بعد آپ کو کارڈ رسیو ہوگا ہے تاکہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے ان کو پتہ چل سکے کہ یہ پروسس کے تحت کیونکہ پہلے جو لوگوں کے بائیومیٹرک ہوئے ہیں سال سال لوگیں کارڈ ہی نہیں آ رہے تو یہ اپنے پورٹل کے اوپر جن کے بائیومیٹرک ہو رہے ہیں ان کا کارڈ کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے تو یہ تھی آج ہی ویڈیو انفرمیشن موٹیویشن کچھ بھی کہہ لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گیا اللہ آپیز